اپنی طبیعت میں ایسے دوسروں کے بارے میں بھی کچھ سوچیں خود غرض لوگوں جیسے زندگی نہ پیتائیں یہ سکھ و معموق کی شہزادی کا طریقہ نور سے امام حسن فرماتا ہے میری اممہ لوگوں کے لئے دعا مانتی تو میں کہتا اممہ اپنے لئے بھی تمانگے نہ فرماتی پتر پہلا حق وزور کی امت کا ہے پہلا حق دوسروں کا ہے اپنی زندگی میں یہ چند چیزیں جو میں نے ارز کی ایک تو ساتھ گل آئیں ایک دفعہ عزت فاطمہ نے نئے پردل لاکر کے گھر میں لگائے تھے ایک دفعہ انہوں نے کنگن پہنے تھے ہر بیٹی کے لئے سونا جائز ہے پوری امت کے لئے انہوں نے ایک دفعہ پہنے تھے سونے کے کنگن تو ماغور کے چہرے پر آسحار دیکھے لرازگی کے فوراں اتار کے خیرات کرو امت کی کوئی بیٹی یہ کہہ نہیں سکتی کہ میرے پاس کنگن ہے تو میں رو ہوں کہہ ہی نہیں سکتی اس لیے کہ جو مقدومہ کائنات ہیں جب انہوں نے نہیں پہنا ہو تو تیرے لیے تو بھئی تیرے لیے تو وہ والا عصوہ بنا ہے تو تو وہ کچھ شہدادی کی بات کر رہی ہے کہ جہاں اوپر سے کوئی اور مثال دی جا سکتی نہیں اس لیے میرے عزیزو زندگی سادہ گزاریں اور تھوڑا اثار کا مزاج بنائیں اور تیسری بات یہ کہ دوسروں کے لیے بھی کوئی سوچیں اور سب سے پہلے جو گزارش کی اس پر پھیر آتا ہوں عدب والے رہنا عدب والوں میں جینا عدب والوں میں مرنا یہی ہمارا حاصل زندگی ہے میں کیونکہ مجھے جانا ہے آگے بڑھنا ہے محفلے بندوں کی نہیں ہوتی اللہ رسول کے نام کی ہوتی ہم نظریات کے قائل ہیں شخصیات کے نہیں میں آیا ہوں دائرہ مجھے جانا بھی ہے تو میری خواہش ہے کہ جس کو کوئی مجبوری نہیں وہ لوگ محفل میں بیٹھے بڑی اچھی تلاوت ہوگی مجھے بتایا ہے باپ میں خطاب ہوگا یا جو بھی آگے سے اس لئے خواہش ہے کہ آپ لوگ اجتماع کو نہ توڑیں اسی طرح تشریف رکھیں اللہ تعالی جزائے خیر دے آخر دعوی آلی الرحمن آئی دارے قطبِ نبوت زندہ آباد زندہ آباد آئی دارے قطبِ نبوت زندہ آباد ماشاءاللہ تشریف رکھیں بیٹھیں ابھی سیدہ کائنات کانفرنس میں عظیم ہستیوں کے بیانات موجود ہیں خطابات موجود ہیں بیٹھیں تشریف رکھیں بیٹھیں پطب کا بقاضہ ہے